چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے اور اب جب نامنکن کی پرکریہ شروع ہونے والی ہے اس کے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ چناؤ ٹال دیا جائے تو اس کے پیچھے صرف یہی ایک وجہ ہے کہ رویداز جی کی جہنتی یا کوئی اور ہے سیاسی اس کے پیچھے کھیل دیکھیں یہی ایک وجہ ہے کیونکہ جو ایسی بھائیچارہ ہے پنجاب میں وہ قریب 32 فیصلی سے زیادہ ہے اور یہ کہیں کہ دس فروری سے لے کے سوڑا فروری تک جو کاریکرم رہتا ہے شریگروہ رویداز جی کے پرکاس پرہ پر یہاں سے بہت سارا جو ایسی بھائیچارہ ہے خاص طور پر کیونکہ رویداز جی جو ہے وہ ناکے وال ایسی بھائیچارہ بلکہ سبھی کی ان میں شردہ ہے آستہ ہے اور آداز جو ہے وہ ہر برک ویکتی ان کو مانتا ہے لہٰذا ناکے وال ایسی بھائیچارہ بلکہ بہت بڑی سنگت میں جو سنگت ہے وہ کاسی پہنچتی ہے اور کیونکہ چودہ فروری کو چناؤ ہے لہٰذا یہ مانا جا رہا ہے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اپنے مطادکار کے جو مدان جو ہے اسے بانچت رہ جائیں گے اس کا اس عدکار کا پریوب نہیں کر پائیں گے اور اتنی بڑی سنگتی میں یدی مدان نہیں ہوتا تو نشطی طور پر کہیں نہ کہیں جو آنکھ گنیت ہے راجنیتے کے پارٹیوں میں وہ بھی کر بڑا جائے گا لہٰذا ان تمام پرشتیتیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مکہ مطری چننی بھی چناؤ آئیوگ کو لیٹر لکھتے ہیں اور اس کے بعد تمام پارٹیوں جو ہیں وہ ابھی چناؤ آئیوگ سے یہی گوجارش کرتی ہیں کہ چناؤ جو ہے وہ تال دیا جائے کیونکہ دس تاریخ سے لے کے سولہ تاریخ تک یہ سنبھاؤنا ہے کہ ایک بڑی سنگت ہے خاصار پر ایسی برگ سے جڑی ہوئی وہ کاسی پہنچ کر اپنی جو حاضری شری گروہ روی دانس کے پویتر دھام پر وہاں پر الگو آتی ہے اچھا یہ ایک چیز سمجھا جائے کھلویر اب دیکھئے سب سے پہلے مکہ مطری نے پتر لکھا اس کے بعد خبر ہے کہ بی ایس پی اور بی جی پی نے بھی لکھ دیا ہے کیپٹین صاحب نے بھی سمرتھن کر دیا جو کہ وہ گربندھن میں ہیں تو یعنی شروع ملی اکالی دل اور آپ کو چھوڑ دیا جائے تو میکسمم جو پارٹیاں وہ چاہتی ہیں کہ چناؤ ٹال آ جائے دیکھیں شروع ملی اکالی دلیا احمد میں پارٹی بھی ان بھاوناؤں کی قدر کرتی ہے اور ان کو نظر انداز نہیں کر رہی اس کی بھی اسی طرح کی منصور ہو سکتی ہے کہ جو چلاہو ہیں وہ پہلا جائے کیونکہ ایک بڑی سنچہ میں جیسے میں نے پہلے پنایا کہ بڑی سنچہ میں ٹھیک ہے تو یہ ایک بڑی آبادی ہے ایک بڑی آبادی جو ہے جو مانا جاتا ہے کہ سنت رویداز جی کی جہنتی کو مناتی ہے اور کاشی لوگ جاتے ہیں لیکن اب چناؤ آیو کا کیا روک ہو سکتا ہے کلویر چونکہ اب دیکھیں اگر ایک بڑی سنکھا میں نیویدن پہنچتا ہے تو چناؤ آیو کو پھر سے ایک بار سوچ بیچار کرنا پڑے گا لیکن کیا مانا جائے کہ جو ترک دیا جا رہا ہے کہ 32 فیضی آبادی ہے کہ 20 لاکھ لوگ چناؤ سے ونچت ہو جائیں گے کیا یہ مانا جاتا ہے کہ 15 سے 20 لاکھ لوگ کاشی پہنچتے ہیں کیا دیکھیں ایک بڑی سنچہ میں اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ایک بڑی سنچہ میں جو لوگ ہیں وہ کاشی پہنچتے ہیں لیکن 20 لاکھ پہنچ پائیں گے کیونکہ کرونا کال بھی ہے کرونا کال بھی ہے اس وار وہ بھی دیکھنا ہوگا یہ ایک الگ پہلو ہے لیکن اتنا جلور کہا جا سکتا ہے کہ جو بھاونائیں ہیں اور جو ترک دیا گیا ہے وہ کوئی یہ کہیں کہ ناواجب ہے ایسا بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن کرونا کال ہے کتنے لوگوں کو جانے کی ازاد دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی وہ ایک الگ پہلو دیکھنا ہوگا اور اس میں فیلحال چناؤ یوگ پر کیا سٹینڈ رہتا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا جا سٹینڈ رہتا ہے